بسم اللہ الرحمن الرحیم نام نہاد امانداری کا جو بیانیاں تھا اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آشکار ہوئی ہے اور عمران خان کی جو دست راست کہہ لیں فرنٹ پرسن کہہ لیں فرنٹ وومن کہہ لیں بشرا بی بی کی بھی فرنٹ پرسن اور عمران خان کی بھی فراغ ہو گی جب انہیں ملک فرار ہے ماسٹر مائنز مختلف انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے جو پی ٹی آئی کا تین ساڑھے تین سال کا دور حکومت تھا اس کی ہوشربہ غضبناک کہانیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور ڈاکومنٹ کے ساتھ آئی ہیں وہ آپ ہماری سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دستاوے ذات آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح اس ملک کا خزانہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا یہ عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرتی تھی اور ان تین ساڑھے تین سالوں کے دوران اس کے جو اساسے تھے مالی معاملات جو تھے تو اس کا بینک بیلنس تھا اور جو اس کے پاس پیسے تھے اس میں ہوشربہ اضافہ ہوتا ہے ان کے شوہر ایسن جمیل گنجر ان کے پارٹنر کے ملک بار میں تقریباً ایک سو دو بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا پتہ ہمارے اداروں نے چلایا ہے سیکیورٹی داروں نے انٹیلیجنس اداروں نے تحقیقاتی داروں نے انٹی کرپشن نے اور ان میں چودہ ارب روپے سے زیادہ کی رقم موجود ہیں فرد شہزادی ان کا نام ہے عرف عام میں ان کو فراغ ہوگی کہتے ہیں اور ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک چار ارب باون کلوڑ روپے کا اضافہ ہوتا ہے دوہزار بیس میں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس اور اساسے جو ہیں وہ تقریباً کوئی پچانوے جو ہے وہ پچانوے ملین پچانوے کروڑ روپے کے ہیں اور جبکہ اس کے علاوہ ان کے جو غیر ظاہری جو مگر ملکیتی اساسے ہیں وہ تقریباً تین ارب بیاسی کروڑ پچاس کروڑ روپے ہیں صرف تین سالوں کے دوران ظاہری اساسوں میں چار سو بیس فیصد کا اضافہ ہوتا ہے غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اساسے فراغوگی کی ذاتی ملکیت ہیں جبکہ احسن جمیل گجر باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کا جو اساسی اساساجات ہیں وہ اس کے علاقے ہیں جو سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی کی ریکارڈ ہے دستاویزات ہیں اس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغوگی مختلف کمپنیوں میں حصہ دار ہیں جن میں گوسیا بیلڈرز پرائیویٹ لیمٹیڈ البراک ہاؤزن پرائیویٹ لیمٹیڈ البراک فورز پرائیویٹ المویز ڈیری این فورز پرائیویٹ المویز پراپٹیز پرائیویٹ دیان پراپٹیز پرائیویٹ ڈاکٹرز کلیننگ کیر پرائیویٹ لیمٹیڈ سینا ٹور سینا ٹور یا ہاسپیٹل منیجمنٹ کمپنی شامل ہیں تین دسمبر دوزار انیس کو ایک مشہور پراپٹی ٹائکون سے جو آؤٹ آف کورٹ معاہدہ کے تحت یوکے کی نیشنل کرائیم اجنسی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کی ہے چیرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغوگی نے اس واردات کے عوض جو ہے وہ نونیس جولائی دوزار اکیس کو ہاؤزنگ سکیم میں چوبیس دو سو چالیس کنال زمین اپنے نام کرائی اور یہ دو سو چالیس کنال کی قیمتی ارازی جو ہے فراغوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کر دی گئی اور اس رشوت کے وز پی ٹی آئی کی حکومت نے چار سو ساٹھ بلین روپے کے ہر جانے کے کیس کی پیروی سے اشتناب کیا جن میں پی ٹی آئی کی معاملت سے فراغوگی نے دوزار اٹھارہ میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا بھی برپور فائدہ اٹھایا چار سو نواسی ملین روپے سے زائد کالا دن جو مختلف پوسٹنگ اور ٹراسفر اور اپنگ کمپنیوں کے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بہتار رشوت وصول کیا گیا اس کو ریکل رائز کروایا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والوں میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے کئی اور ساتھی بھی شامل تھے کرپشن کی اس ہوش ربا داستان میں بہاول پور گجرہ مالا میں زری زمین اسلامباد اور لاہور میں رہیشی اور کمرشل جائدادیں اور چکری میں دو سو کنال زری زمین بھی شامل ہے یہ تمام جائدادیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں فراغوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن منی لانڈرنگ جیسے گراؤنے جرائم کی بھی مرتقب ہوئیں فراغوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جالی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیوٹ لیمٹنڈ میں بطور ڈریکٹر کام کا کشاف ہے گولڈ سٹار یورو پرائیوٹ لیمٹنڈ ایک شیل کامپنی کے طور پر منظر عام پر آئی یکم فروری دوہزار بائیس کو یہ کامپنی تحلیل کر دی جاتی ہے گیارہ فروری دوہزار بائیس کو مانی کا پرائیوٹ لیمٹنڈ کا قیام عمل میں لائی جاتا ہے اور فراغوگی کے پاکستان میں جو موجود بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی تعداد میں دوہزار انیس سے دوہزار اکیس تک مسلسل اضافہ دیکھا جاتا ہے پھر حکومتی جو ذرائع ہے اس کے مطابق چار سو چھبیس ملین یعنی کہ بیالیس کوٹ ساٹھ لاکھ روپے کا بھاری سرمایہ جو ہے وہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک ستائیس مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپوزٹ کروایا گیا اس کی بھی مکمل تفسیرات موجود ہیں یہ سارے اس ڈاکومنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فرق ہوگی احسن جمیل گجر ان کے پارٹنر نے ملک بر میں ایک سو دو بیک اکاؤنٹس بنائے سارا اس میں تفصیلات سامنے آگے میں نے شروع میں بتا دیا اور ان کی کل مالیت تقریباً ساٹھے چودہ عرب سے زیادہ ہے یہ اس پیسے کا حصہ ہے جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر انہوں نے لیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ان کو بقیدہ فرار کرایا گیا سوچا سمجھے منصوبے کے تحت پر آیا گیا تاکہ یہ سچ نہ بول سکے اور یہ کرپشن میں جو اور لوگ ملوث ہیں جو اس کے پیچھے تھے جن کی وجہ سے اس نے کرپشن کی وہ سامنے نہ آ سکے ان کو روکنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا گیا اور ان کو سرکاری جہاز میں جو ہے وہ باہر بیجا گیا اور ابھی جیسے جیسے تحقیقات انٹی کرپشن ایف آئی اور دیگر ادارے کر رہے ہیں تو یہ کھل کر ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح اس فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فراغوگی نے بوشرا بی بی کو بھی خوش کیا عمران خان کو بھی خوش کیا اور یہ بات بھی ثابت اس میں ہو گئی تو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ تین سالوں کے دوران اس کے غیر ظاہری اساسے پندرہ ہزار تین سو فیصد بڑھ جاتے ہیں پندرہ ہزار تین سو فیصد اور ظاہری اساسے بھی چار سو بیس فیصد بڑھتے ہیں تو یہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا نا پھر جو عمران خان ہے کالا دھن سفید کرنے والی کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم شروع کی آتے ہی دوزہ اٹھارہ میں حکومت آئی تو آتے ہی اس سکیم شروع کی اس کا سب سے زیادہ فیدہ بھی اس فراغ ہوگی نے اٹھایا اور پھر مختلف ٹرانسورڈ پوسٹنگز ہوتی رہی اس میں بھی انہوں نے رشوت نہ صرف وصول کی بلکہ جو پیسے انہوں نے لیے اور ایسے سارے معاملات کو آپ نے آپ کو چھپانے کے لیے ریلے ریگل رائز چیزیں جو ہے وہ کرتی رہی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوٹ مار کی یہ جو کہانی ہے یہ عجب کرپشن کی گزب جو کہانی ہے یہ اس کے جو ہوش ربائل کشافات آئے ہیں یہ کس طرح شیر مادر سمجھ کر اس ملکہ خزانہ لوٹا گیا اور فرا گوگی اینڈ کمپنی اور مرشد جو ہے اس میں پیش پیش رہے اور ان کا جو سرگنا تھا وہ خود عمران خان تھا اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ